لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ام المومنین حضرت ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمن میں اب ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شام سے واپس مکہ مکرمہ آگئے ہیں اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ محبت ڈال دی تھی غرض واپسی کے سفر میں جب یہ قافلہ مر الزہران کے قریب پہنچا اور اسفان کے درمیان ایک وادی جو ہے جس کو عام طور پر بطن مرو بھی کہا جاتا ہے اور اب وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے تو اس مقام پر میسرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اسے پسند فرمائیں گے کہ آپ خدیجت القبرہ کے پاس ہم سے پہلے پہنچ جائیں اور ان کو سب حالات بتلائیں کہ اس دفعہ تجارت میں کتنا غیر معمولی نفع ہوا ہے ممکن ہے یہ سن کر وہ آپ کی عجرت میں اضافہ کریں اور آپ کو وہ دو نوجوان اوٹنیوں کے بجائے تین اوٹنیا انعیت فرمائیں ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ مجھ سے پہلے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر ان کو بتلائیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھوں کتنا زبردست فائدہ آتا فرمایا ہے بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ کے اس مشورے کو قبول فرما لیا آپ اپنی اوٹنی پر سوار ہو کر مر الظہران سے آگے روانہ ہو گئے یہاں تک کہ آپ دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے اس وقت بی بی ختیجہ کچھ دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے ماکان کے اوپر حصے میں ایک کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے دونوں نے دبور سے آپ کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر اپنے ساتھ کی دوسری عورتوں کو بھی دکھایا وہ سب بھی یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئی آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کے پاس پہنچے اور انہیں تجارت میں منافع وغیرہ کا حال بتلایا کہ اس دفعہ دگنا منافع ہوا ہے اور بی بی ختیجہ تلکبرہ کو ہمیشہ سے زیادہ منافع حاصل ہوا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فائدہ سن کر بہت خوش ہوئی بہت مسرور ہوئی پھر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اینہ میسرہ میسرہ کہاں ہے آپ نے فرمایا کہ میں انہیں جنگل میں پیچھے چھوڑایا ہوں حضرت ختیجہ نے کہا ان کے پاس فوراں جائیے تاکہ وہ جلد از جلد میرے پاس یہاں پہنچ جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراں ہی پھر واپس بھیجنے سے بی بی ختیجہ کا یہ دیکھنا مقصد تھا کہ آیا آپ ہی وہ شخص ہیں جنہیں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اس نرالی شان کے ساتھ دیکھا کہ وہ مکہ میں داخل ہوئے اور بادل ان پر سایہ کیے ہوئے تھے یا وہ کوئی اور تھا سو مقصد اپنے اس شوق اور خوشی کو پورا کرنا تھا جو آپ کو اس حالت میں دیکھ کر انہیں حاصل ہوئی تھی غرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور حضرت ختیجہ جلدی سے اوپر جا کر دیکھنے لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پھر اسی شان کے ساتھ نظر آئے جیسے پہلے نظر آ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جا رہی ہے اور اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ آپ ہی تھے جنہیں انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کچھ عرصے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کو لے کر تشریف لائے اور وہ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے میسرہ کو اس عجیب منظر کے متعلق بتلایا جو انہوں نے دیکھا تھا میسرہ نے یہ سن کر کہا میں یہ منظر تو اس وقت سے دیکھتا رہا ہوں جب سے ہم ملک شام سے روانہ ہوئے ہیں پھر میسرہ نے بی بی ختیجہ کو نستورہ راہب کی بات بتلائی اور اسی طرح اس دوسرے شخص کا قول بھی بتلایا جس نے ایک فروختگی کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ لا ترعزہ کے لام پر حلف اٹھاؤ اس کے بعد میسرہ نے اونٹوں کا واقعہ بھی بتلایا کہ کس طرح وہ تھک کر چلنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے اور پھر کس طرح حضور کے ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ چاکو چوبند اور بالکل چست ہو گئے تھے یہ سب واقعات سننے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجرت دگنی اجرت دینے کا ارادہ کیا جو پہلے تیہ کی تھی پہلے دو اونٹ تیہ کیے تھے اب چار اونٹ تیہ کرنے کا انہوں نے سوچا اور جو کچھ اجرت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تیہ کی تھی وہ بھی اس اجرت سے دگنی تھی جو عام طور پر وہ قوم کے باقی لوگوں کو دیا کرتی تھی جیسا کہ پچھلی دروس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میسرہ کا یہ قول بھی بتایا ہے کہ آپ بیوی ختیجہ کو جا کر اس زبردست منافع کا حال بتلائیے جو انہیں آپ کے ذریعے سے ہوا ہے تو ممکن ہے وہ آپ کو دو جوان اونٹنیوں کے بجائے تین اونٹنیاں دیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ختیجہ نے آپ کے لئے جو اجرت تیہ کی تھی وہ دو جوان اونٹنیاں تھی جبکہ آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو ایک اونٹنی اجرت دی جاتی تھی کیونکہ آپ کو ڈبل معاوضہ تھا کتاب روز باسب میں ذکر ہے کہ حضرت ختیجہ نے حضور کے لئے چار جوان اونٹنیوں کی اجرت تیہ کی تھی کتاب جامعہ السغیر میں یہ ہے کہ جسے انہوں نے قبول کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دو سفروں میں بیوی ختیجہ کو دو جوان اونٹنیوں کے معافضے پر اپنی خدمات پیش کی جامعہ السغیر کی اس روایت میں جوان اونٹنی کے لئے خلوص کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جبکہ گزشتہ تمام روایتوں میں جوان اونٹنی کے لئے بکرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس فرق کی وجہ سے بعض لوگوں نے خلوص کے لفظ والی روایت کے دو سفروں کو علیدہ دو سفر قرار دیا ہے اور بکرہ کے لفظ والی روایت کو مستقل سفر قرار دیا ہے کتاب امتعا میں بھی یہی قول نقل کیا گیا ہے اور اس کو قبول کیا گیا ہے چنانچہ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفروں میں حضرت ختیجہ کو دو جوان اونٹنیوں کے معافضے میں اپنی خدمات پیش فرمائیں یہاں دو سفر کہا گیا ہے جن میں سے ملک شام کا یہ دوسرا سفر تھا اس سے پہلے سفر میں حضرت ختیجہ نے آپ کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ حباشہ کی منڈی میں بھیجا تھا تو ایک اس سفر کا بھی بعض علماء ذکر کرتے ہیں یہ حباشہ جو ہے ملک یمن میں ایک مقام کا نام ہے اور مکہ سے اس جگہ تک چھے رات کا سفر ہے یہاں خرید و فروخت کا سالانہ بزار لگا کرتا تھا اور جس میں ہر سال رجب کے مہینے کے شروع میں تین دن تک خریداری ہوا کرتی تھی چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میسرہ یہاں سے کپڑا خرید کر مکہ واپس آئے جس میں کافی فائدہ حاصل ہوا پھر دوسری مرتبہ بی بی ختیجہ نے آپ کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ شام کو بھیجا مگر اس میں ایک اشکال ہے کہ کتاب مستدرک میں ملک شام سے پہلے حباشہ کے علاوہ حضور کے ایک اور سفر کا ذکر بھی ہے اور اس طرح ملک شام کو آپ کا یہ تیسرا سفر بیان کیا جاتا ہے چنانچہ مستدرک میں امام حاکم جو روایت پیش کرتے ہیں جس کو علامہ زہبی نے بھی حضرت جابر سے روایت کیا کہ حضرت ختیجہ نے جرش کی طرف دو سفروں میں حضور کی خدمات حاصل کی اور دونوں مرتبہ دو دو جوان اوٹنیوں کا معاوضہ تیہ کیا یہ جرش جو ہے یہ یمن میں ایک جگہ کا نام اب اس روایت کی روشنوں میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بھی ختیجہ کے لئے تین مرتبہ سفر فروایا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تمام روایتیں بیان کی غالباً یہ جو جرش کا بازار ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہباشہ کا بازار ہوگا ورنہ یہ کہنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بھی ختیجہ کے لئے پاس سفر کیے یعنی چار تو سفر یمن کے جن میں سے دو بکر تین یا دو جوان اوٹنیوں کے معافضے میں ہباشہ کے اور دو سفر قلوسین یعنی دو جوان اوٹنیوں کے عوض جرش کے اور ایک سفر ملک شام کا لہذا جرش سے مراد ہباشہ ہی ہوگی کہ اس طرح آپ کے تین سفر ہوتے ہیں جہاں تک کتاب روض باسم کی اس روایت کا تعلق ہے کہ حضرت ختیجہ نے ملک شام کے سفر کے لئے چار جوان اوٹنیوں کے معافضے میں آپ کی خدمات حاصل کی تھی تو یہ روایت میسرہ کے قول کی روشنی میں تو غلط ہو جاتی ہے جس میں میسرہ نے آپ سے کہا تھا کہ ممکن ہے بی بی ختیجہ آپ کو دو جوان اوٹنیوں کے بجائے تین اوٹنیاں دے دیں گی مگر بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ابو طالب خود حضرت ختیجہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ کیا آپ اپنی تجارت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمات حاصل کرنا پسند کریں گی تو جیسا کہ پچھلے درست میں میں نے آپ سے فرمایا کہ بی بی ختیجہ تلکبرہ تک یہ بات پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کے درمیان کیا بات ہوئی تو اس زمن میں بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ دراصل اس بات کو ابو طالب نے خود بی بی ختیجہ تک پہنچایا اور ان سے کہا کہ کہ آپ اپنی تجارت کے معاملے میں حضور کی خدمات حاصل کرنا پسند کریں گی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فلا شخص سے دو جوان اوٹنیا یعنی بکر یعنی تین کے معافضے میں معاملہ کیا ہے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار اوٹنیوں سے کم کے معافضے پر راضی نہیں ہوں گے حضرت ختیجہ نے جواب دیا اگر آپ کسی بیگانے اور برے آدمی کے لیے کہتے تب بھی میں آپ کو انکار نہ کرتی اب جب کہ آپ ہمارے اپنے اور قریبی آدمی کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ کو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں تو بہرحال پچھلے جو روایات تھیں ان میں بیان ہوا کہ حضرت ختیجہ کے لیے حضور کا پہلا سفر محسرہ غلام کے ساتھ حباشہ کی طرف ہوا اور اس کے بعد آبین کی طرف سے ملک شام کو گئے اس کے متعلق کہتے ہیں واضح رہے یہاں کہا گیا ہے کہ حضور نے ملک شام کے سفر سے پہلے محسرہ کے ساتھ حباشہ کا سفر فرمایا تھا تو بظاہر یہ بات ابو طالب کے ان جملوں کے انداز کے خلاف ہے جو شروع کی روایت میں بیان ہوئے ہیں یہ تمہاری قوم کا تجارتی قافلہ ہے جو انقریب ملک شام کو جانے والا ہے اس لیے اگر تم ختیجہ کے پاس جا کر ان کو اپنی خدمات پیش کرو تو یہ جو تمام روایت میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے پیش کی تھی اور پھر حضرت ختیجہ کا یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کیونکہ اگر حضرت ختیجہ حضور کو اس سے پہلے ایک دفعہ حباشہ بھیج چکی تھی تو ابو طالب اور خود حضرت ختیجہ کا اس موقع پر اس انداز میں بات کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ ان جملوں کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے ساتھ حضرت ختیجہ کا یہ پہلا معاملہ تھا اس کے باوجود اس اشکال کے ساتھ ہم نے بظاہر کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امکان پھر بھی یہ رہتا ہے کہ آپ پہلے حباشہ جا چکے ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ ابو طالب اور حضرت ختیجہ کے جو قول بیان کیے گئے ہیں ان کے بعد حضرت ختیجہ نے پہلے آپ کو حباشہ بھیجا ہو اس لیے کہ وہ ملک شام کے مقابلے میں قریب بھی تھا اور وقت بھی کم لگتا تھا اور پھر وہاں سے آپ کی واپسی کے بعد آپ کو محسرہ ہی کے ساتھ ملک شام بھیجا ہو یا ممکن ہے حضرت ختیجہ نے یہ خیال کیا ہو کہ شاید ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پر تیار نہ ہو بلکہ انہوں نے سنا تھا کہ وہ حضور کو ان کی تجارت کی سلسلے میں بھیجنا چاہتے ہیں بہرحال ان تمام روایتوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں اس لیے ہم نے یہاں پہ ساری کی ساری روایتیں جمع کر دی اچھا علاوہ دی آپ کے سامنے ایک دو باتیں اور ارز کر دوں کہ علامہ شامی کہتے ہیں کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بسرہ کے بازار میں کسی فروختگی کے معاملے پر جھگڑا کیا تھا اور آپ سے لا تعوضہ کے نام پر حلف لینا چاہا تھا اس کا نام علماء کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہو سکا تو اس زمن میں علامہ شامی کا یہ قول ہے دوسرا اس کے بعد میسرہ غلام کے مسلمان ہونے نہ ہونے کے بتعلق علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی صحیح اور واضح روایت نہیں مل سکی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ میسرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد کے زمانے تک زندہ رہا اچھا اس تجارتی سفر کے زمن میں ایک اور ڈیٹیل بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعصد سے قبل آپ کا ایک شریک تجارت بھی تھا اس کا نام تھا مسائب ابن ابو صائب صیف جب فتح مکہ کے وقت یہ صائب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہا میرے بھائی اور میرے شریف کو مرحبا خوش آمدید جس نے نہ کبھی کوئی بد معاملگی کی اور نہ کبھی جھگڑا کیا یہ صائب ان لوگوں میں سے ہے جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاترداری فرمائی ہے چنانچہ جعرانہ کے مقام پر آپ نے اس کو غزوہ ہنین کے مال غنیمت میں سے کچھ عطیہ دیا تھا چونکہ غزوہ ہنین غزوہ بدر سے کئی سال بعد پیش آیا تھا اس لئے اس روایے سے ان لوگوں کی بات غلط ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ صائب غزوہ بدر میں کافر کی حیثیت سے مارا گیا تھا اسی طرح کتاب امتع میں ہے کہ حباشہ کے بازار میں حکیم ابن حضام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہامہ کا کپڑا خریدا اور پھر اس کو لے کر مکہ آئے اب گویا حضرت ختیجہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلام محصرہ کے ساتھ حباشہ کی منڈی میں بھیجنے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ان کے لئے کپڑا خریدیں یعنی کپڑے کے بدلے میں کپڑا لیں کتاب صفر السعداد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں چیزوں کی فروختگی بھی کی ہے اور خریداری بھی البتہ وحی نازل ہونے یعنی نبوت یعنی بیست ملنے کے بعد بیست ہونے کے بعد اور حجرت سے پہلے آپ نے خریداری زیادہ فرمائی ہے فروختگی کم کیونکہ اس کے تجارتی سلسلے میں خرید و فروخت نہیں فرمائی اور حجرت کے بعد آپ نے صرف تین مرتبہ ہی کچھ فروختگی فرمائی ہے مہا خریداریاں بہت فرمائی ہیں اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں دوسروں سے بھی عجرت پر کام لیا ہے اور خود بھی دوسروں کے لیے عجرت پر کام کیا ہے لیکن دوسروں سے عجرت پر زیادہ کام لیا ہے اسی طرح مختلف معاملات میں آپ نے دوسروں کو بھی اپنا وکیل بنایا ہے اور دوسروں کے معاملوں میں خود بھی وکیل بنے ہیں مگر زیادہ تر آپ خود ہی دوسروں کے وکیل بنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک سے متعلق تفصیلات جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ